السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مدصر اور آپ لوگ کے ساتھ یہ ٹیٹ سٹینوسس یا ٹیٹ بلوکیج کا کیس شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ اس گائے کا تھن جو ہے وہ موں کے اوپر سے بلکل خراب ہو گیا اور اس میں سے جب چوائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دودھ اس کا بہت زور لگا کر نکلتا ہے ایکچولی یہ ٹیٹ سٹینوسس یا عام زبان میں موں سڑی کا کیس ہے تو اس کی وجہات کیا ہیں کہ یہ ایک تو ایک جو وائرل اٹیک ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہرپیس وائرس ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ انفیکشن بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبار یہ جو لوکل ٹراما ہے گائے کا تھن کسی جانور کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے یا اس کے اپنے نیچے آ جاتا ہے تو پھر بھی اس میں پرابلم ہو جاتی ہے اور لوکل ٹراما ہونے کی وجہ سے ٹیٹ اورفیس کی سوجن ہو جاتی ہے اور وہاں سے دودھ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کبھی کبار جو ٹیٹ اورفیس ہے تھن کے سراخ میں گوشت بننا شروع ہو جاتا ہے جس کی بنیادی وجہ جو فنگل ٹاکسنز ہیں یا مائیکو ٹاکسنز ہیں وہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جانور کے تھنوں کے اندر ناڑ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے موں کے اندر بھی گوشت بن جاتا ہے اور دودھ وہ مشکل باہر آتا ہے تو اس طرح کے کیسز کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے کیسے ہنڈل کرنا ہے تو اس میں سب سے جو مین آپشن ہے وہ پہلے نمبر پر تو جانور کی اے سیپٹک سنجری کر کے جو تھن کا سراخ ہے اس کو پیٹنٹ کر دیں تاکہ اس میں سے دودھ جو ہے وہ آتا رہے تو جب سراخ اس کا پیٹنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کی لوکل ٹریٹمنٹ کریں جانور کو تھن کے اندر ٹیوب لازمی طور پر فیل کریں اور ساتھ میں ایسی انٹیبیٹک چلاتے رہیں تین سے چار دن جو اڈر کے اندر جس کی زیادہ پینٹریشن ہو مثال کی طور پر جو لنکومائسین ہے سپائرامائسین ہے یا ٹائلومسین کے جو سارٹس ہیں وہ زیادہ پینٹریٹ کرتے ہیں تو وہ ساتھ میں چلاتے رہیں لیکن جو سرجری کرنی ہے اس میں آپ لوگوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سرجری اے سپٹک طریقے سے کرنی ہے تاکہ باہر سے لوکل جو انفیکشن ہے وہ آپ تھنوں کے اندر داخل نہ کر دیں اور جانور کے اڈر میں بھی انفیکشن ہو جائے تو سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے وہ جانور کی ٹائم لی سرجری کر دیں تاکہ تھن کو بچایا جا سکے جو طریقا ہے جو پیلون موسیقی